اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کے لئے بہت سپیشل بیسن والا کریسپی اور کڑاڑا پراتھا بنانے لگی ہوں وہ بھی بغیر آٹا گوندے بغیر پیڑا کیے اور بغیر روٹی بیلے یہ ریسپی بہت آسان سی ریسپی ہے لیکن سائکے میں لا جواب چلیے جی بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈیر چمچ گندم کا آٹا اور دو چمچ میں نے یہاں پر بیسن کے لئے ہیں اور اب بیسن میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے ایک پیاس چوب کیا ہوا اور دو سبس مرچے وہ بھی بری کی اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور ایک گٹی دھنیا کی ہم ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون لال مرچ اور ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون سوکا سابت دھنیا اور ہاف ٹی سپون ہلزی پورڈر اور ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون سابت سفید زیرے کا اس کے بعد ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون نماز کرتے ہیں ون ٹی سپون سوکی میتھی سوکی میتھی ڈالنے سے اس میں بہت مزیدار خوشبو آتی ہے اور ون ٹی سپون سوکا ہوا پیسا ہوا دھنیا تمام مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھا سا اور ساتھ سا تھوڑا سا پانی ڈالتے جاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو یہ گھول کیسا بنانا ہے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ بنائیں ایک دم سے اس میں پانی ڈال کے مت بنائیے گا کیونکہ یہاں پر میرا ایک کپ پانی کا جو چائے والا کپ نہیں ہوتا وہ ایک کپ یہاں پر پانی کا یوز ہوا ہے آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ڈالیں آپ دیکھیں یہ ابھی بھی ٹھیک ہے ہمیں اس سے تھوڑا سا اور پتلا کرنا ہے پتلا کرنے کے لیے میں نے تین سے چار چمچ اور پانی کے اس میں ایڈ کیے یہ دیکھیں یہ زبردست ہمارا گھول تیار ہو گیا ہے روٹیوں کے لیے اور اسے ایک سے دو بار اور مکس کریں یہاں ہمارا روٹیہ پکانے کے لیے جو بیٹر ہے زبردست سریڈی ہو گیا ہے چلنے جی اب ہم چولے کی فلیم کو اون کر دیتے ہیں چولے کی فلیم ہو گئی ہے اون اب ہم پراتھا بنانے کے لیے یہاں پہ میں لے رہی ہوں پین آپ توا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے ہلکہ ساپ پین کو گرم کیا پھر اس میں ایک چمچ آئل کا ڈالا اور اسے پورے پین میں پھلا دیا پھلانے کے بعد اس کو نارمل ہیٹ پر ہی رکھنا ہے زیادہ ہیٹ نہیں رکھنی اس کی چولے کی اب ہم ایک کپ لیتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک کپ میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ یہاں پر میں نے بیسن کا گھول جو بیٹر بنایا تھا وہ ڈالا ہے اب اسی کپ سے آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سا اس کو پھلا دیں یہ دیکھیں جی ہماری زبردست سپراتھا ہو گیا ہے ریڈی یہاں پر ایک سائٹ یہ دیکھیں یہ تو ریشپی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو روٹیے بنانی نہیں آتی اسے ایک سے ڈیٹ منٹ اس کا انتظار کریں اور دو چمچ لے کر اسے پلٹ دیں یہ دیکھیں جی زبردست سا ہمارا پراتھا پلٹا گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرتے ہیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہلاتے بھی جائیں تاکہ ہمارا پراتھا اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہو اگر ہم اسے زیادہ ہیٹ پر پکائیں گے تو یہ اوپر سے جل جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اس کو تقریبا میڈیوم ٹو لو فلیم پر پکائیں پراتھے کا بہت زبردست سا کلر گولڈن آ گیا ہے اب ہم اسے پلٹ میں نکال لیتے ہیں یہ زبردست ہمارا پیسن والا پراتھا ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے پراتھے بھی اور بنا لیتے ہیں اگین پھر ڈیٹ کا پیسن کا ڈالا اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پھلایا پھلانے کے بعد اس کا ڈیڑ منٹ ویٹ کیا اور پھر اسے پلٹا اور اسے گولڈن کلر ہونے تک اس کو پکائیا تقریبا پراتھے کو بنانے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بھی تقریبا ڈیڑ منٹ ایک سائیڈ پہ اور دو منٹ ایک سائیڈ پہ لگتی ہے زیادہ زیادہ اس پراتھے کو بنانے کا کل جو ٹائم ہے وہ پانچ منٹ ہے اب اسے ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں اور اس کو پلٹیں اور پلٹنے کے بعد ہمارا مزیدار سا پراتھا ہو گیا ہے یہاں پہ رڈی یہ جی ہمارے پراتھے ہو گئے ہیں رڈی اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور یہ بہت ہی کرارے اور مزیدار پراتھے بنے ہیں یہاں پر سارے ہو گئے ہیں پراتھے رڈی اب ہم اسے سرو کرتے ہیں اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہاں پہ میں چیک کرتی ہوں یہ میری پراتھوں کی ریسپی کیسی بنی ہے واؤ ماشاءاللہ جی زبردست یہاں پہ میری پراتھے تیار ہوئے ہیں اندر سے سوفٹ اوپر سے کرسپی اور ایک دم قرارے لا جواب کیا بات ہے جی آئی تو مزا گیا کہ قرارے پراتھوں کے ساتھ ساتھ زیرے والی دہی نے تو اور مزہ دبالا کر دیا جی واؤ زبردست مجھے تو یہ پراتھے بہت مزے کے لگے اور میرے کہنے پہ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی شاندار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ